تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے اسلام علیکم ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وائٹ ہاؤس کا اگلا مکین کون ہوگا دنیا کے طاقتور درین سربراہ مملکت یعنی امریکی صدر کا انتخاب آج ہو رہا ہے امریکہ میں ووٹنگ کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق شام چار بجے ہوا ریپبلیکن ڈانلڈ ٹرم دوبارہ صدر منتخب ہوں گے یا ڈیموکریٹ جو بائیڈن بازی پلٹ دیں گے یہ فیصلہ الیکٹورل ووٹ کے نتائج کے بعد ہوگا ماہرین کے مطابق سوئنگ سٹیٹ سے جیتنے والا ہی فتح کا جشن منائے گا جیتنے کے لیے دو سو ستر الیکٹورل ووٹ لینے ہوں گے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکی سیاست بنیادی طور پر دو جماعتی نظام پر قائم ہے اور صدر انہی دو جماعتوں میں سے کسی ایک سے منتخب ہوتا ہے امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ارلی ووٹنگ اور ڈاک کی شکل میں سالے نو کروڑ رائے دہندگان اپنے ووٹ دے چکے ہیں ریپبلیکن پارٹی کا انتخابی نشان ہاتھی ہوتا ہے جس سے ٹرم تعلق رکھتے ہیں اور گدھر ڈیموکریٹس کا انتخابی نشان ہے جس سے جو بائیڈن تعلق رکھتے ہیں دونوں جماعتوں کو رنگ کے حوالے سے ڈیموکریٹس نیلی اور ریپبلیکن پارٹی سرخ رنگ سے پہچانی جاتی ہے امریکی صدر کا فیصلہ عام یا پاپلر ووٹوں سے نہیں بلکہ الیکٹورل ووٹوں سے ہوتا ہے صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے امیدوار کو پانچ سو اٹس میں سے دو سو ستر الیکٹورل ووٹ درکار ہوتے ہیں